السلام علیکم ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ابھی دادی جی کام کر رہی ہے یہاں پہ جیسا کہ پہلے دادی چھابے بغیرہ بناتی رہی ہیں چھابیاں جن کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو کیا ماں جس کو بان بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ وہ سامنے ایک چار پائی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی انہی کے ساتھ ہی یہ بنایا گیا ہے بان بغیرہ تو ابھی ایک بار پھر سے بنایا جا رہے تیار کیا جا رہے کچھ اس طرح سے یہ سارے کے سارے سکھائے جائیں گے یہ چولے کے ساتھ بھی پڑے ہوئے ہیں کچھ اس طرح سے بان بغیرہ تیار کیا جاتا ہے یہ جیسے بنا ہوئے ہیں جو بھائی پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کو انتاظہ ہو جائے گا کہ یہ ہوتی ہے وہ چادر جو خجور کے پتوں سے بنای جاتی ہے یہ ساری کی ساری چار پائیاں جتنی بھی پڑی ہوئی ہیں انہ سب کے اوپر بچھائی گئی ہے بس یہ والی چار پائی بھی چاری ایسے پڑی ہوئی ہے یہاں پہ میں سوتا ہوں رات کے ٹائم میں میں اس جگہ پہ سوتا ہوں اور ابھی باہر کا ویو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح گیا بہت ہی شاندار ویو ہے اس ٹائم باہر کا اس کے علاوہ بکریوں نے بھی آج صبح کا ناشتہ کر لیا ہے ناشتے میں انہوں نے کیا کھائے یہ دیکھ لیں آپ کی ہندی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے کمٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا میں دکھا دیتا ہوں یہ ہے کیا چیز یہ ہے وہ درخت کافی ساری اس کے اندر پھلیاں بھی لگی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوئی جائے گا کہ یہ کون سا درخت ہے اور یہ جو ہم نے تیار کیا تھا دادا نے میں نے اور ایک لڑکے نے مل کے چھپر یہ بھی تیار ہو چکا ہے ابھی اس کے اوپر خجور کی ٹہنیوں کو کٹ کے ڈال دیا گیا ہے اور اس کے بعد مزید بھی ڈالی جائیں گی یہ لکڑیاں وغیرہ ہو گئی ہیں اور وہ والی ٹہنیاں جو پڑی ہوئی ہیں خجور کی یہ والی بھی ڈالی جائیں گی تو یہ ایک بہت ہی اچھے والا بن جائے گا اس کے اوپر پھر اگر دھوپ پڑتی بھی ہے تو یہ ٹھنڈا رہے گا ابھی میں دادی سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو بھی سکھا رہی ہیں خجور کے پتے وغیرہ اور ٹہنیاں وغیرہ ان کا کیا کیا جائے گا اب میں جلسو کھین دے پہوے انہیں در کیا کرے سو اس کے علاوہ دادی نے ایک اور چیز بتائی ہے مجھے کہ اس کی ایک اور چیز بھی بنتی ہے پوچھتے ہیں ابھی دادا جی یہاں پہ زمین میں کام کر رہے ہیں یہ جتنے بھی بنائے گئے ہیں یعنی کہ ٹریکٹر کے ساتھ یہ نہیں بنائے گئے مرچیں، ٹماتر اور پیاز یہاں پہ لگائے جائیں گے یہ سارا بھی تھوڑا سا مزید بھی رہ گیا ہے اس کو بھی بنائیں گے اور اس کے علاوہ میں کچھ لیمو کے درخت آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہ بھی چھوٹے ہیں کل میں ان کو پانی دے کے گیا تھا دادی نے کہا تھا کہ جا کے پانی دے گیا ان کو نہلایا بھی تھا میں نے ایک یہ ہے اس کے علاوہ یہ امرود ہے جو کہ سوگ گیا ہے اور نیچے یہ جامن نہیں نہیں یہ عام لگ رہے ہیں جامن ہے یا عام ہے یہ مجھے نہیں پتا اب یہ کیا چیز ہے یہ جامن ہے یہ یہ جامن ہے اس کے علاوہ یہ بھی لیمو ہے یہ دادا پیچھے سے بتا رہے ہیں کہ یہ لیمو ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے آپ کی لینگویج میں یہ مجھے ضرور بتا کیے گا ہر چیز کا اتنے زیادہ نام ہے جیسا کہ میں نے وہ جو چھلی کھائی تھی کچھ لوگ بھٹا کہہ رہے تھے بھٹے کے علاوہ بھی کچھ باتیں کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ چھ سات نام مجھے بتایا گیا تھے کہ یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہیں اچھا جی ابھی شبنم کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی لگا ہوا ہے ان کے اوپر یہ جو موٹی ٹائپ نظر آ رہے ہیں کہ یہ موٹی لگے ہوئے ہیں یہ موٹی نہیں ہے یہ دراصل پانی ہے ابھی اس پانی کو تھوڑا سا زوم کر کے دیکھتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ پانی ابھی اس کے اوپر میں ہاتھ لگاتا ہوں ذرا کدھر گیا ہے کون سے والے پتے کو اس نے زوم کیا ہوئے ہیں یہ شاید ہی سکھو کیا ہوئے ہیں یہ والا پانی اب میرے ہاتھ پہ لگ گیا یہ تو یہ ساری اس کے اوپر شبنم ہوئی پڑی ہے جتنے بھی یہاں پہ یہ پودے ہیں سب کے اوپر بڑی مزے مزے کی شبنم نظر آ رہی ہے بھی چاول کی روٹی اور ساتھ میں اگر ساگ مل جائے اور اس کے ساتھ ایک گلاس لسی کا ہو تو ایسا مزہ آتا ہے کہ دل کرتا ہے بس کھاتے جائیں کھاتے جائیں چاہے بیٹ بھر بھی جائے آج میں نے واپس چلے جانا ہے تو تھوڑی سی تو بندہ پھر ویڈیو بنا ہی لینا ایک بار پھر سے دادی نے پانی دے دی کل یہاں سے پانی نیچے جا رہا تھا میں نے یہ مٹی لگا دی تھی پھر غفار بھائی کی میں نے ویڈیو دیکھے تھی جس میں ان کی امی نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں میری دادی نے بھی دوسرے گھر میں لگائی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ ساتھ میں زمین بنائی جا رہی ہے کیونکہ یہ گھر ہے یہاں سے نیچے سے بھی پانی آئے گا ویسے تو لیکن ادھر سے ایک کھالا بنا ہوئے وہاں سے نہر کا پانی بھی آئے گا ہم ہم اگر آپ مرچا رہے تھا 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 مونک پھلیاں مونک پھلیاں بھی لگائی جائیں گی اس زمین کے اندر بچوں کو سکول سے چھٹی ہو گئی اگر بہتہ نہیں بھی باہت ہی تھی میں آیا ہوں لیکن یہ ساری نکل چکے ہوں بھاگے کیَری کلاس پڑ دکیے ہوئے کیٹھ کلاس پڑ دکیے ہوئے کیٹھ کلاس پڑ دکیے ہوئے کیٹھ کلاس پڑ دکیے ہوئے کو ھوئے شرق ہم نقول ایک عنہ اس وصر میرے سامنے کچھ لیجنٹس آ رہے ہیں اب کونسی کلاس میں پڑتے ہو چل تو دسا پہلے کونسی کلاس میں پڑھتے ہوں میں 3 کلاس میں پڑھتے ہوں اور آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہوں 4 میں پڑھتے ہوں ابھی تک 4 میں ہو پچھلی دفعہ بھی مجھے 4 ہی بتائی تھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اچھا آپ بتاؤ میں 3 کلاس میں پڑھتے ہوں ہاں کیا کیا آتا ہے سباک آتا ہے اور کچھ سناو مجھے کیا سناو کچھ بھی سنا دو جو آتا ہے سکول والا سکول والا تو بہت کچھ ہے کوئی ایک چیز سنا دو چلو اسلامیاتی ہے ابھی آتی ہے اور کیا آتا ہے سب کچھ آتا ہے سناو اگر سارے کچھ آتا ہے کچھ تو سنا لو اچھا سبجیکٹ کا نام بتاؤ کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں آپ کے سبجیکٹ کے رہے کے رہے ہیں اردو میں بتاؤ سبجیکٹ کے نام بتاؤ سبجیکٹ جو ہوتا ہے استادوں کے نام نہیں پوچھے میں نے کتابوں کے نام بتاؤ اور انگلیش اور اردو انگلیش ہوتی ہے اس کے علاوہ اسلامیات نہیں ہوتی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے مشہرت علوم سینس مشہرت علوم سینس آپ بتاؤ کون کون سی ہوتی ہیں اس کو ویسے تو بتا رہے تھے اب ادھر بتاؤ میرے سامنے بتاؤ اسلامیات اردو مشہرت علوم سینس آپ کو تو انگلیش بھی آتی تھی نا اور دیدو میدو چلو انگلیش میں آج پھر سے کچھ سنا ہو جیسے پہلی بار سنا جاتا ہے اگر سنا ماں تو سنا انگلیش کچھ ایپل 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 فور کلاس میں ابھی تک ایپل آتا ہے اور کیا آتا ہے ایپل کے علاوہ کیا آتا ہے آٹ آتی ہے ایرو پلان اور بی فار بول بی فار بول ہاں آپ بھی سنا ہو نا تھوڑا سا جیسے اس نے سنا ہے ایپل ہاں 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 فور آٹ وہ کیا ہے آٹ کیا ہوتی ہے آٹ اور 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 انج اور انج ہو گیا ہاں بنانا بنانا دور سے بتا رہے ہو چپ ہو جاؤ نکلنے لگوانی اور بتاؤ اور سی فور سی فور کیٹ ڈی فور بول ڈی فور بول ڈی 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 فار ڈک 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 ہو گیا جی ڈی سے اس کو ڈک بھی آتا ہے پڑھتے تھی کلاس میں ہو آتی تم دونوں کو چیزیں نرسلی کلاس والی ہیں نرسلی ہمارے کو پتہ نہیں ہے کیا ہوتی ہے کچھی کلاس والی کچھی کلاس والی کچھی کلاس والی چیزیں سنا رہے ہو نا ابھی مجھے کوئی اس سے اوپر والی چیز سنا ہو جیسے ابھی تھی کلاس میں بڑھتے ہو تھی کلاس میں اسلامیت کے پہلے کے چپٹر کا نام کیا ہے کیا ہے میں اس سے پوچھا چلو آپ بتا دو فور کلاس کے اسلامیت کے پہلے چپٹر کا نام کیا ہے جی ڈو میڈو اللہ تعالیٰ کا انام اور انگلیش کے پہلے چپٹر کا نام کیا ہے انگلیش سواجی نہیں اچھا ٹیسٹ جو دے کے آ رہے ہو بھی ٹیسٹ میں کیا دے گیا ہے یہ کیا سوال کیا دے گیا ہے سوال حجرت سے کیا مراد ہے اچھا چلو بتا دو حجرت سے کیا مراد ہے حجرت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے گھر بھار کو چھوڑنے اور دین کی عبادت کرنے کو حجرت کیاتے ہیں آپ کا جو ٹیسٹ تھا اس میں کیا تھا گنتی ہے گنتی کچھی کلاس میں ہوتی ہے کچھی کلاس میں ہوتی ہے کچھ نیاں بتاؤ آپ بتاؤ کچھ نیاں مجھے نہیں آتی نا کیا نہیں آتی کچھ بھی بتا دو کچھ بھی نہیں آتا آپ کو یہ دونوں اس وقت نکھٹو ہیں فوجی بنو گے کون رکھے گا فوج میں تمہیں یا تو تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دو نا تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دو فوج میں بھرتی ہو جاؤ گے مجھے انگلیش بھی آتی ہے سناو مائی نیم از آتیف او خیر یار اس کو انگلیش بھی آتی ہے مائی نیم از آتیف اس نے بتایا ابھی اور سناو کچھ انگلیش میں مائی فادر نیم از عبداللطیف اوے ہوئے ہوئے اور مائی برادر نیم از محمد سینفال اچھا یہاں سے گزر رہے ہو اس کی انگلیش بناو مائی نیم از نہیں ہے نا اس میں کیا ہے تم یہاں سے گزر رہے ہو اس اس کو انگلیش میں کیا کہیں گے انگلیش میں ہم جا رہے ہیں انگلیش میں ہم جا رہے ہیں ہاں بتاو بتاو کچھ بھی بتا دو بائے بائے میں جا رہا ہوں اچھا اب آپ بتاؤ اس نے بتا دیا بائے بائے میں جا رہا ہوں بس یہی ہے ان کے مطابق انگلیش میں ہوتا ہے بائے بائے میں جا رہا ہوں چلو صحیح ہے بھائی بائے بائے تم جاؤ پھر اب کوشش کیا گئے رہا پڑھا کرو سارا اچھے ہیں پڑھاتے ہیں میں نے پتا کیا تھا سارا کچھ دیکھا بھی اندر بلکل ٹھیک پڑھاتے ہیں آپ لوگ نہیں پڑھتے ٹھیک ہے پڑھا کرو سناؤ نا کچھ تا سناؤ یہ کہہ رہے ہیں پڑھتے ہیں سارا کچھ آتا ہے لیکن ان کو آ کچھ نہیں رہا بیچاروں کو ٹھیک ہے اگلی بار جب آؤں گا آپ دونوں نے میرے پاس آنا ہے میں آپ کو پڑھاؤں گا ٹھیک ہے فری میں پیسے نہیں لوں گا ٹھیک ہے بیسکس کا مز کم پڑھا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے جی گو ہو جاؤ اب کیا کیا ہونا ہے وہ جانے کو کیا کہتے انگلیش میں گو وہ تو میں نے ویسے کہا بائے ہم جا رہے ہیں بائے ہم جا رہے ہیں اس کو یہ انگلیش میں بول کے جا رہے ہو گوڈ چلو تھوڑی بہت انگلیش ان سے میں نے بھی سیکھ لی ہے بائے ہم جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم جا رہے ہیں ابھی دادا جی اس بیر کو سپریہ کرنے لگے ہیں مشین کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اس کے اندر ایک یہ ٹینک سا لگا ہوتا ہے یہاں سے پانی جو ہے پریشر کے ساتھ جاتا ہے آگے پائپ کے اندر اور یہ کچھ نہ کچھ سپریہ ہو چکی ہے اس کے اوپر یہ بیروں کے اوپر آ چکی ہے کیونکہ ان کو کیڑا لگنے کا تھوڑا خطرہ ہوتا ہے تو صرف اس وجہ سے ابھی سپریہ کر رہے ہیں یہ دادی جی قرآن پڑھ رہی ہیں آپ سب بہن بھائی جتنی بھی دعائیں بتاتے ہیں کہ دادی ان کے لیے کر دیا کریں دادی سب کے لیے پھر دعا کر دیتی ہوتی ہیں یہ جو مشین یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ گھاس کٹنے والی مشین ہے اس کو ابھی اڈجسٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں لگا کے یعنی کہ جوگار وغیرہ لگا کے اس کے بعد اس کے اندر انٹیں رکھی جائیں گی اور مٹی کا گھرہ بنا کے اس کی جو ستون ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا یہاں سے یہاں پہ ایک تکیہ والے بھائی آئے ہوئے ہیں تکیہ بیچتے ہیں یہ تکیوں کے جو کور ہوتے ہیں دیکھ انہوں میں کیا رہا گینا ہے دے گا اب تکیہ کریں تو سالکھو نا تو سالکھو بھی دادیا بھی خریدنے لگی ہیں یہ دیتے ہیں پانچ سو کے دو تکیہ یعنی کہ ہزار پی کے لینے یہ ہزار پیہ ہے یہ اس کے بھی ہم خریدنے لگے ہیں دیکھا دیں اس میں اور دیزائن ہیں دکھا دیں دکھا دیں دکھا دیں بلوچی ڈیزائن بھی پڑھا بھی ان کے پاس ہم ارہدہ اتار کرتے ہیں یہ پھول وہا سہی ہے یہ پھول پڑھے ہیں یہ بلوچی ڈیزائن ہے بلوچی راور ہے یہ پھول وہا ہے تین پھول وہا آ گیا یہ آ گیا یہ بلوچی ہے یہ بلوچی ڈیزائن یہ بلوچی ڈیزائن صحیح ہے اس میں ریڈ بھی ہے پھول وہا ایک دھاگیں ایک دھاگیں ایک دھاگیں اچھا اچھا یہ بلوچی ڈیزائن ہے یہ بلوچی ڈیزائن ہے ایک پہلے بھی دکھائی ہے ایک دھاگیں یہ بلوچی ڈیزائن ہے یہ بلوچی ڈیزائن ہے اچھا یہ بھی بلوچی میں آتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی مکیرا کینے والا اچھا یہ جتنا بھی سارا سامان ہے یہ سارا ہینڈ میڈ ایمبرائیڈری اس کے اوپر ہوئی پڑی ہے یہ سارا سارا حد دبڑی ہویا ہے نا سارے کا سارا یہ ہینڈ سے بنائے جاتا ہے یہ چادرے ہیں چھے چھے پوٹی یہ چادرے ہیں چادرے کے لئے اچھا یہ چادرے کے لئے کس پر بچھانے کے لئے ہوتی ہیں چار بھائی بھائی پیٹی بھائی یہ پیٹی پر بچھانے کے لئے ہوتی ہیں وہ جو پڑی ہوتی ہیں باکسز بغیرہ ہوتی ہیں جن کے اندر سامان رکھا جاتے ہیں ان کے اوپر یہ بچھانے کے لئے میرا جانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو اس گھر کو کرتے ہیں دادا جنے بھی تقریباً کام اس کا کر لیا ہے بس اب اس کا اندر والا سٹرکچر رہ گیا ہے یہ اس کا اوپر والا جو گھومانے والا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہاتھ والی مشین ہے اس کو ہاتھ کے ساتھ چلانا پڑتا ہے تو ابھی اس کو بنائیں گے یہاں پہ اڈجسٹ کریں گے اس کے بعد یہ گارہ بغیرہ تو بنا ہوئے ہیں یہ بھی اس کو ساٹے کیا ہے دادا نے دوبارہ اگر ایک دن اور رہ لیتا تو اس کے بننے کا بھی دیکھ لیتے کہ کیسے اس کو بنایا جاتا ہے بس یہ اس کا گارہ بغیرہ تیار ہو چکے انٹیں بھی ساتھ پڑی بھی ہیں کچھ نہ کچھ یہ پڑی ہیں جیسے ان کو اس کے اندر اڈجسٹ کر کر کے تو اوپر تک لے کے آئیں گے اس کے بعد یہ اب یہ کلے کھڑے کھڑے رسنال یہ بھی ساتھ ہی رہیں گے بس یہ سارا پھر بن جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے با والا سمجھوں تو فائنلی میں اپنے شہر رہیمیر خان پہنچ چکا ہوں ابھی تھوڑا ریسٹ کر رہا ہوں اور آج میں نے لائیو بھی آنا ہے تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے میں نے آنا ہے انڈین ٹائم کے آٹھ بجے لائیو تو ضرور آئیے گا لائیو جوائن کیجئے گا جو بھی باتیں کرنی ہوں گی شاہ بھائی سے ریلیٹڈیا جو بھی ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کیا کیا اپ ڈیٹس ہیں وہ کل کی ویڈیو میں بتاؤں گا آج کیونکہ کوئی خاص بات نہیں تھی اور کونٹیکٹ بھی نہیں کر پایا میں شاہ بھائی سے یا ان کی ٹیم سے شاہ بھائی سے تو بیسے نہیں ہوتا ان کی ٹیم سے ہو رہا ہے اور شاہ امام صاحب ہو گئے یا پھر جو میرے اپنے سورسز وغیرہ ہیں ان کو بھی میں نے کہا کہ تھوڑا سا اس کام کو بڑھائیں کیونکہ وہ کسی بھی ٹائم میں آ سکتے ہیں تو وہ پھر مجھے بتائیں تو خیر کل انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا شاہ بھائی کی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کوئی بھی اپ ڈیٹ میرے پاس نہیں ہے